افصار صاحب پاکستان میں اگر ہم ابھی کے ٹرن آؤٹ کی بات کلیں تو غالباً انچاس فیصد تک تھا کہا جا سکتا ہے پچاس فیصد تو ووٹر نے وہ گیا ہی نہیں کسی طرف وہ کسی سے متاثر ہی نہیں واقعی ووٹ ڈالے کیا اتنے بڑے خلا کی حمایت حاصل کیا جا سکتی ہے اس سے کہا جا سکتا ہے یہ خلا موجود ہے یہ جماعت راغب کر سکتی اپنی طرف ووٹر کو دیکھیں یہاں بات کی کہ خلا موجود نہیں ہے تو جو جو روایت ہے خلا موجود ہو یا نہ ہو ایک اچھی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے یہ ہمیں سننے کو ملا جب ہم پروفیشن میں آئے جب ٹی وی چینل نکالا جب اخبار نکالا ہمیشہ یہ ہوتا تھا یہ یہاں تو بہت زیادہ ہیں کیسے کامیاب ہوگا تو یہ ہی کہا گیا اب وہ روم ٹاپ پہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے جو انگریڈنٹس ہیں وہ میرے معزز دوستوں نے بہت اچھی طرح سے بیان کر دی ہیں اس میں کرشماتی شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کرشماتی شخصیت تو مشکل ہے سیونٹیز میں بھٹو صاحب کو ایڈوانٹی یہ تھا کہ ایک طرف سوشلزم تھا دوسری طرف کپٹلزم تھا اور ایک جنگ چل رہی تھی پوری دنیا میں جس میں بھٹو صاحب نے دونوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا پھر انہوں نے پریکٹیکل نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکاہ اچھا اب کرشماتی شخصیت جو ہے اگر وہ کوئی نعرہ لے آئے ایسا جو کرسمیٹک ہو تو آئی ٹھنک وہ کمپنسٹ کر جاتا اور اس کی بہترین مثال ہمارے ہاں انڈیا ہے انڈیا میں پچھلے کئی سال سوائے انڈرا گانڈی کے آپ کو کوئی کرشماتی شخصیت نہیں نظر آئے گی جو جس نے انڈیا کو لیڈ کر رہی ہو راحل گانڈی ہے لیکن دیکھ لیں کہاں پہ ہے ابھی تک تو اس کو کچھ نہیں مل سکا حسینہ واجد بھی کرشماتی شخصیت نہیں تھی وہ ایک ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہی تھی اور پھر انہوں نے اپنا ایک جو بھی ایجنڈا تھا اس کے مطابق چلی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ کرشماتی شخصیت ہو تو ہی وہ پارٹی کامیاب ہوگی ایک اچھا نعرہ جیسے کہ اب نواز شریف صاحب کی بات ہوئی نواز شریف نے جب پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا پنجاب میں تو وہ نعرہ لے کے آئے ترقی کا موہشت کا پرائیوٹرزیشن کا وہ کامیاب ہوگئے اس کے بعد یہ دون جماعتیں بڑی تھی پھر آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی میں خان صاحب لے کے آئے نعرہ کرپشن ختم کرنے کے سب چوراڑاکو ہیں انہوں نے حالت نہیں بزنی میں بزنوں گا نیا نعرہ لے کے ساتھ کرشماتی شخصیت ان کے تو وہ مل گیا اب ہم اس ٹیج پہ ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ اور نیا نعرہ آ جائے ایسا یہ دونوں کرشماتی شخصیت نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ نیا نعرہ لے آئیں وہ نیا نعرہ کیا ہو سکتا ہے یہی جو کچھ اس وقت ہم ملک میں اس میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر ایک تڑپ تو ہے کہ ہماری حالت بھی بدلے اور کیوں نہیں بدل رہی آپ نے بڑی اچھی ابھی اپنے سوال میں ایک اگزامپل دی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ بارہ کروڑ چھاسی لاکھ ووٹرز ہیں اس ملک میں بارہ کروڑ چھاسی لاکھ اور اگر یہ ملک ہو دنیا کا تو پانچ ماں بڑا ملک بنتا ہے یہ صرف بارہ کروڑ چھاسی لاکھ اتنی آبادی ہے ووٹ ڈالا صرف چھے کروڑ چھے لاکھ نے تو باقی جو چھے کروڑ چھالیس لاکھ لوگ ہیں وہ پلٹیکل مائنڈڈ ہیں لیکن وہ کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دینا پسند نہیں کر رہے یا انہیں کوئی کنونس نہیں کر سکا یا وہ باہر اپنی مرضی سے نہیں نکلے تو ایک بہت بڑا چنک پڑا ہوا ہے ایک طرف ووٹرز کا جو پلٹیکلی موٹیویٹیڈ ہیں لیکن ان کو کوئی ایسا option نہیں نظر آتا جس کو وہ ووٹ دے سکے تو میں سمجھتا ہوں اس میں اگر یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں دونوں اور دونوں کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی اپنی ذاتی زندگی دیکھیں ان کی بزنس لائف دیکھیں دونوں کامجا بزنس میں ہیں دونوں نے اپنے اپنے ادارے بہت اچھی طرح چلائے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ بھی اتراز کرتے رہتے ہیں کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز اور to some extent خان صاحب بھی انہوں کیا کیا آج تک زندگی میں کون سا ادارہ چلایا ہے کون سی جاپ کی ہے انہیں کیا پتا زندگی کیسے چلتی ہے کاربار کیسے چلتے ہیں ان کا کوئی مینجمنٹ کے ایکسپیرنس نہیں ہے تو شاید ان کا مینجمنٹ کے ایکسپیرنس بھی ہے تو ہمیں اس ملک کو اس کرشماتی شخصت کے سہر سے اگر نکل کے پریکٹیکیلٹی میں جانا جیسے یورپ میں سیاسی جماعتیں جیسے انڈیا میں ہیں تو پھر شاید ان کا کچھ چانس بنسے کے بننا مشکل ہے زیغم صاحب خلا ہے نہیں ہے اور کیا جو یہ جماعت لانے جا رہے ہیں ان کو نظریہ پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے گورننس پر جو ان کے لائف سٹیلز ہیں اس پر اپسار صاحب نے بات کر دی دیکھئے خلا کب ہوتا ہے خلا کا مطلب کیا ہے خلا اس وقت ہوتا ہے جب معاشرہ تبدیلی سے گزر رہا ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نمائندگی نہیں ہے زرفکار علی بھٹو صاحب کی بات ہوئی وہ جس وقت لیڈر بن کے ابرے اس وقت پاکستان میں ایک انڈسٹریل ریولوشن نے ایک طرح کھایا تھا اور بے تہاشا لوگ غریب ہو کر شہروں کا رخ کر رہے تھے پھر میانواز شریف صاحب آئے جب ایک نئی میڈل کلاس پیدا ہوئی ہے عمران خان آئے جب تعلیم یافتہ میڈل کلاس بہت ناخوش تھی پچھلی دونوں جماعتوں کے ساتھ دونے ایک نئے لیڈر کی ضرورت تھی اس وقت کیا صورتحال ہے پاکستان میں یوت بلج ہے معاشی بہران ہے کرپشن کے ایشوز ہیں گورننس کے ایشوز ہیں نئی ٹیکنالوجی ہے پچیس کروڑ سے زیادہ آبادی ہے بارہ کروڑ اسی لاکھ ووٹر ہے جو آگے بڑھ کر کروڑ ڈیڑھ کروڑ بزید بڑھ جائے گا اس میں سے بہت سی ایسی تعداد ہے جو محسوس کر رہی ہے کہ وہ ریپریزنٹڈ نہیں ہیں ان کی آواز نہیں ہے مجھے بتائیے کسان کی آواز کونسی پارٹی ہے پچاس فیصد لوگ جو اٹرلی پور ہیں ان کے مفادات کو کونسی جماعت ریپریزنٹ کرتی ہے اب یہ فیصلی جماعت میں کرنا ہے کہ وہ کونسی ڈیمگرافکس کو کونسی لوگوں کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کس کی آواز بننا چاہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں ستہتر سال میں تین ملگیر جماعتیں بنی ہیں صرف یعنی بانیے پاکستان کے بعد سب سے پہلے ظلفکار علی بھٹو جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی میاں نواز شریف مسلم لیگ اور عبران خان پی ٹی آئی اب میاں نواز شریف کے بارے میں بات کی جا سکتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو ریوائیف کیا زندہ کیا مسلم لیگ کا ووٹ بینک موجود تھا پہلے سے موجود تھا انیس سو ستر کے الیکشن میں بھی تین حصوں میں تقسیم سا تین پارٹیاں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑی لیکن اگر ووٹ ملا لیں تو ایک سائزبل ووٹ بینک موجود تھا یہ انہوں نے اکٹھا کیا اب کیا وہ قابل قبول ہوں گے یہ طرح مشکل سوال ہے کہ اس کا جواب عوام دیں گے جب یہ عوام کے پاس جائیں گے زیغم صاحب کیا کرزما کی ضرورت ہے اس جماعت کو تب ہی یہ جگہ بنا پائے گی یہ بہت ایک اچھی میرے خیال گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے دیکھئے جو جماعتیں فاؤنڈ ہوتی ہیں دنیا بھر میں جو جماعتیں بنانے والے لوگ ہیں وہ کرزمیٹک لیڈرز ہوتے ہیں لیکن جب جماعتیں چلتی ہیں تو پھر جو میکس ویبر ہے جس نے یہ آئیڈیا دیا کرزما کا کرزمیٹک پسنیلیٹی کا کرشماتی شخصیت کا پھر وہ کہتا ہے روٹینائزیشن آف کرزما وہ پھر کرزما ایک لیڈر سے دوسرے لیڈر کو شفٹ ہو جاتا ہے پارٹی کے عوضے میں چلا جاتا ہے ایک پارٹی کی جگہ جو دوسرا بندہ لیتا ہے اس میں چلا جاتا ہے لیکن جب ایک نئی جماعت بنائی جاتی ہے تو کرزمیٹک لیڈر بالکل چاہیے ہوتا ہے لیکن پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کرشماتی شخصیت ہوتا کیا ہے دیکھیں کرشماتی شخصیت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میری نظر میں کرشماتی شخصیت ہے وہ آپ کی نظر میں بھی کرشماتی شخصیت ہے درست ہو گیا اب میہ نواز شریف بہت سے لوگوں کو کرشماتی شخصیت نہیں لگیں گے لیکن اپنے فالوز کے لیے وہ کرشماتی شخصیت ہے اس وقت ان لیڈرز میں کوئی کرشماتی شخصیت نہیں ہے لیکن اپنے جد و جہد کے ذریعے سے ان میں سے کوئی کرشماتی شخصیت بن سکتا ہے میرے خیال ہے مصطفیٰ نواز کھو کر وہ نوجوان ہے اس میں مجھے وہ سکوپ نظر آتا ہے کہ وہ کرزمہ بیلڈ کر سکتا ہے اگر وہ اس طرح کی لیڈرشپ اس جماعت کو دیتا ہے عوام کو اس طرح سے اپروچ کرتا ہے تو اس میں وہ خلا دور کرنے کی بھی صلاحیت میری نظر میں موجود ہے